جاستی وی دیکھ رہے ہیں تو سب ہی میں کے پی سنگ توڑا سواد کرنا ہے جدو ترمدی خاتر جانا بھارنوالی سیب جا دیانو یاد کیتا جا رہی ہے جدو کرسمس منائی جا رہی ہے جدو کاٹ گنتیاں آگ دیا اپنو اس رکھت محسوس کر دیا نے بار بار سوال کر دیا نے اوہ سب دے وچالے اوہ دنا دے وچالے مہن پاک ود سنگ مکھی ایک بیان دندے ہے وہ بیان دندے ہے کہ ایک سو تی کروڑ پارتی ہے وہ ہندو ہے کیا اے بیان تے ورودی سوال چکدے ہے کیا پر ساڑا سب دان کی کہند ہے ساڑے دیش دی پرمپرہ کی کہندی ہے کیا وہ سارے سوال اپنے آب وچ مہتب بولنا ہے اس سوال کوئی پوچھاں کی مہن پاک ود دے بیان وچ کیڑی تھیوری کسی بھی بھاشا نہ بولنے والا ہو کسی بھی پرامپرہ رہنے والا ہو آئے بیس کے اوکارے تو دا پائنٹ میں تاں داستی ہے سانگ نے ایک سو تی کروڑ پارتیاں نو ہندو داس موڑ چھیڑیا سیاسی کمسان سانگ موڑی مون پاک ود نے بیان دیتا ہے کسی بھی پاشا صوبے کسی دیو پاسنا کنوالا پارت ماتا دا پتر ہندو ہے وہ کی سوچتے ہیں اس سے سوال اسی کی سوچ دیاں اس سے نہیں پاک ود نے بھی کیا سانگ موڑی مون پاک ود دے بیان خلاف مرودی لامبت ہو کی ہے مرچہ کھول دیتا ہے انہوں نے ہمارے دیش پرمپرا سے ہندو تو آدھی ہے ہمارے دیش کی سب باتیں اسی کو پریلکشت کرتی ہے میں ہندو کہتا ہوں تب کسی کو چھوٹڑا نہیں ہوں کیونکہ سنگ جب ہندو کہتا ہے تو اس کو پیچھے تین باتیں جو بھارت کو اپنی ماترو بھومی مانتا ہے بھارت کے جن جل جنگل جمین جانور سی بھومی پر پریم کرتا ہے اس کی بھکتی کرتا ہے دے شکال پریشتی نوروپ آچرن کا جو اپنے جیون میں آچرن کر کے پورسکار کرتا ہے ایسا کوئی بھی ہو کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو کسی بھی پرامتہ کا رہنے والا ہو کسی بھی اپاسنا پدھتی میں پوجا کرنے والا ہو یا کسی کی پوجا نہ کرنے والا ہو وہ بھارت ماتا کا پتر ہندو ہے اور اس سرکھ میں ہمارا 130 کروڑ لوگوں کا پورا سماج سنگ کے لیے ہندو سماج ہے سنگ تو سب کو اپنا مانتا ہے سنگ سب کا بھلا چاہتا ہے سنگ سب کو ایک سوٹر میں پیرونا چاہتا ہے انت بنانا چاہتا ہے وہ کیا مانتے اس کا پرشن ہے ہم کیا مانتے اس کا پرشن مانتا ہے اس سب سے بھروتیا نے سنگ مخی نو سبدان پڑھن دی صلاح دے دیتی ہے ہندوستان کے سمیدھان میں شاید مہن بھگوال صاحب نہیں پڑھے رہے رائٹ تو ایکوالیٹی ہے رائٹ تو لائیف ہے یہ کیا ہے یہ ہندوستان کی ڈیورسٹی کو پلوریزم کو سلیبریٹ کرتا ہے سمیدھان میں آٹیکل ٹونٹی سکس کیوں ہے آٹیکل ٹونٹی نین آٹیکل ٹھٹی کیوں ہے اس لیے کہ یہ دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ بھارت کا ہندوستان کا ایک ہی مذہب ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا جب تک جو امیڈکر نے سمیدھان بنایا ہے آئین بنایا ہے اس سے مطابق اس ملک کا ایک مذہب نہیں ہو سکتا یہ ملک سب مذہب کو ماننے والا ہے اس سمیں بھارت میں ایک سو تیس کروڑ لوگ ایک ہیں پر ہم سمیدھان کو مان کر ایک ہیں پرم پوجی بابا صاحب نے جو سمیدھان دیا انہوں نے سویم اپنا آپ کو بدھسٹ کہا پر ایکتہ کے سوت میں ہم بندے تو سمیدھان کے مادیم سے بنے اب اس پرکار کی بھاشا اور باتوں کو کر کے کہیں نہ کہیں دھرم کے آدھار پر یہ ٹکھراو اور کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ دیش کی لیے ہٹ کر نہیں ہے یہ سمیدھان بھروڑی بات ہے تو کیوں آپ کے چٹے بٹے کیوں آپ کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ کپڑے دیکھو کون کر رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پہلے لو پردھان منتری کے خلاف ایکشن مہن بھاگوات اگر تمہارے میں ہمت ہے تو یہ صرف اور صرف ساؤتھ میں آتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں سوال کو پچھا جائے گا بڑا سوال اس ڈیبیٹ دے میں چھے پچھا جائے کہ دیش دی ایک سو تی کو روڑ عبادی آر ایس اس تے بیان نال کنی سہمت ہے اسے سوالتے بیس کر رہا گے پینل ساڈا موجود تھے گا ڈا تارہا تارہا رہا ہے پروفیسر محمد خالی پریٹی کا انلسٹ نے محمد خالی صاحب توڑا بہت سواکت ہے ڈاٹر میجر ای پی سنواریا آہ سانگ تو بی جے پی تک پہنچے ہے توڑا بہت سواکت ہے سنواریا صاحب گور ابنی سنگھ مانگٹ کانگرس ڈا رہے ہیں مانگٹ صاحب توڑا بہت سواکت ہے ڈاٹر خوشحال سنگھ کے ہندری سنگھ صبادی نمائندہ ہے ڈاٹر خوشحال سنگھ توڑا بہت سواکت ہے صورتہ پہلا سوال آہ سنواریا صاحب تعلق رچوں گا سنواریا صاحب سمیدان دی مانگئے میں پوچھنا چاند میں یہ دسرہ چاندہ ہاں کہ سنگ پرمکھ بھاگوات جی نے جو آج اپنا ویچار پرگٹ کیتا اپنا بیان دیتا اسنو سمجھنو واسطے تسی سب تو پہلے سنگ نو سمجھنا پڑے گا یہ سنگ ہے کی سنوارے صاحب سنوارے صاحب یہ سنگ دا منچنی ہے تسی نے پرچار میں پرچار نہیں کر رہا میرا سوال بڑا سمپل ہے سنوارے صاحب میرا کا جواہ تاپا سن کر دو میں جڑا میں مند دی گل کر رہا ہے اور سننا ہی پہ گا تسی پرچار نہیں کر رہا میں تے میں ایک کہنا چاندہ ہاں کہ بھاگوات جی نے جو آج سٹیٹمنٹ دیتا ہے جیتے ہوتے تو ڈیبیٹ لے کے آئے ہو اور میں انہوں ہوئے سی دی گل سنوارے میں سوال بڑا سدارن کر دیتے ہیں سانگ دی منی ہے سی اے سب دان دی منی ہے سنگ نے کی گلت کی تا میں سوال میں جو سویدان نے کہا وہی سنگ نے کیا ٹھیک ہے ساڑھا سمدان نے کیا کہ جو بھارت سمدان دے واسطے ڈوٹیاں نے بھی اے ہون جو گل کر رہے ہیں جو آپوزیسن دے لوگ اتے بیٹھ کر کے کہہ دے ہو کہ ساڑھ تو انہوں بھارت واسطے کوئی سنسکرتی رکشہ نہیں کرنا چاندے سنسکرتی دے سمان نہیں ہے انہوں بھاغو جی نے کیا ہے کہ جیڑا آدمی کسی بھی کاسدہ ہوئے کسی بھی چھتردہ ہوئے کسی بھی دھرم نو کسی بھی اوپاسنان نو کردہ چا نہ کر دا ہے بھارت بہت بھی سنسکرتی سکرتی دے سپورٹ کر دیا نہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس میں انہوں نے کوئی غلط بیانی پردامنٹری صاحب اس بیان دی ہمایت کر دیا انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے جو پردامنٹری صاحب سوچ دیا کی سنگ مکھی وہی سوچ دیا جہاں جو سنگ مکھی سوچ دیا وہی پردامنٹری صاحب دیا دو آدمی ہیں سوچ دی گل میں ہے کہنا کہ بٹ ایرہ جڑا سنگ مکھی جی نے اپنا ہندو تلدی ڈیفینیشن بھی دیتی ہے کہ جیڑا آدمی بھارتی دی بھکتی کر دا ہے بھارت ماں تردی بھگتی کرتا ہے جل وائیو سب سمان کر دا ہے اوپاس نہ کرے نہ کرے دھارم کسی دا کچھ بھی ہوئے کسی کسی بھی چھتر دا ہوئے انہوں جو بھارت ورشتی آستہ رکھ دا ہے وہ ہندو ہے ایسی دھارنا ہے ہماری خوش آل سنگ جی میں سوال کانگرس تو لینا سی جا تسی ہندو دیکھو جی کے پی جی جڑی جڑات جیسی جیتے بہت کرنا میں نوے کہنا پہ رہا ہے خوش آل سنگ ہاں جی ویشہ تے بہت کر رہا ہے میں دی بہت ہوتا جانا چاہیے انہیں کہ جو بھی پاگل صاحب نے بیان دیتا ہے انہوں نے اپنے سکول آف تھوٹ دے دیتا ہے کہ وہ سکول پچھوکڑچ کی ہے کہ پچھلے دن بہت سوال چل رہا ہے کہ دیش دی بانڈلی کانگرس جمعیوار ہے میں اے تو مکردان بھی کانگرس دا یوگدانی ہوئے گا لیکن ہندو مہا سبا جڑی سی سب تو پہلا انہیں مطا پاس کیتا سی گا دیش دی بانڈ دا انہیں کیتا سی تے اسے سکول آف تھوٹ نو لے کے آر ایس س ساری دا جڑا ہے وہ چل رہا ہے وہ در نو سسٹم نو جے ایک ہے جے ایک کی طرح مجھے آسی اوڈا دے بھیانڈا نو سہمت ہوئی تا کشمیر دے اسی لاکھ بندیاں نو انہیں لمحے ٹیملی بندی نہیں بنایا جا سکتا ہے وہ بھی رہت وہ دا حصہ نے وہ ساڑے دیش دا حصہ نے وہ ساڑے دیش دا آنگ نے اور جیس ترہاں دا بتیرا سی انہوں نے کار رہے ہیں وہ دے توی لگتا ہے کہ خاص ایک کارٹ جیڑی گنتی ہے وہ اس ٹیم نشانیت ہے خالی صاحب ماف کرنا میں تو انہوں بھی اس سوال کرنا توسی بھی ہندو توسی بھی ہندو ہوں دیکھو ادھا ہے کہ میں ہندو تھا نہیں ہے میرا اپنا ایک ریلیجن ہے اور وہ میری انٹائٹل مینٹ ہے میری پرائیویسی ہے میں کسی بھی ریلیجن ہوں بنا میں نو سمیدان پورا دیکار دن دا ہے جیڑا پاگوز جیڑا بھیان ہے نا یہ بھیان پہلی بار نہیں ہوا یہ بھیان بہت دیر تو کئی سرسنگ چالکانے دھتا ہے گل یہ گیا ہے کہ جیڑی آر ایسس ہے آر ایسس ایک کلچر نیشنلیزم دی گل کر دیا ہے کہ جیڑا انڈین کلچر جیڑا ہے گا وہ ہندو کلچر ہے جد کہ ہندویسم جیڑا ہے گا یہ ایک جیوگرافیکل انٹیٹی ہے کلچرل انٹیٹی نہیں ہے یعنی کہ گریکس کہندے سکے کہ جیڑے سندھ تو اس پار رہن دیا ہے اور جیڑے عربی سکے وہ الہند کہندے سکے ہندویزم ہندو شبز دا پریوگ جیڑا ہے جگا صرف تیر میں شتابدی شروع ہویا اس دے پہلا تیر میں شتابدی دا پہلا ہندو شبز دا پریوگ پاپرنی سکے اور او دے بچہ ایسس جیڑا ہے گا ہندویزم او انہی مستابدی چاہے اور اس دے بچہ جڑا ہندوو ہندو بھی مستابدی دا بچہ ایک کو پولیٹیکل کلر ہے ہندو Phase paling ہندویسم دا پولیٹیکل یوز ہے لیکن جیڑی سمجھدان دی کرلا ہے سمجھدان دے بچ کیتے بھی ہندوی شبد نو ڈیفائن ہی نہیں کیتا گیا اور نیگٹیو دے بچ دیفائن کیتا گیا کہ جیڑے ابراہمک جیڑے ریلیجنز ہیں اونا دے بچ نہیں ہن او سارے ہندو ہیں it means کہ ہندویسم جیڑا ہے گا اوہو ایک جیوگرافیکل ایریے نو ڈیل کرتا ہے نہ کہ ایک کلچرل نو جیڑا کے اے کہنے ہیں کہ جیڑا بھی انڈین کلچر دے بچ ہے گا او سارے ہندو ہیں اے چیز جڑی ہے گیا باقی کسی نو بھی acceptable نہیں ہے اور اے نہ ہو سک دیا ہے کیونکہ جس ویلے christianity آئی بابنجا اے ڈی دے بچ جس ویلے اسلام آئی ستمشتابدی دے بچ اونا نے بے شک بہت سارے لوگ جڑے سکے اونا ترما دے بچ ریلے لیکن اونا نے پچھے مڑ کے نہیں دیکھا سکھے زم جڑا ہے گا پچھے مڑ کے نہیں دیکھا اونا نے اپنے ریلیجن نو چاہے سکھزم ہے چاہے اسلام ہے چاہے christianity ہے اونوں پر فلد کیتا ہے او دے بچ رہے اور ہندویزم دے بچ واپس نہیں آئے ہو چھیک ہے ایک چھوٹا ہے میں بریک لینا بریک تو دے واپس لاؤں گا بہت سارے سوال ہے کہ میں اکثر کوشش کردہ ہونا ہے کہ ترم دے دارتہ ڈیڈی ڈی بیٹہ نا زیادہ چھڑی جاوے پر آج سمیدی جھرورت ہے یہ تو اسی آجے ڈی بیٹ نہیں کروں گے تو انہوں سمجھ نہیں آوے گا کہ کون کی چوندہ ہے کیا میں شروع امنی کالیدہ نے ایتھے بلایا سی گا انہوں نے نمائندہ کوئی نہیں آ سکیا گا موجود نہیں سی انہوں نے نمائندہ پر انہوں نے آگئی محض سوال رکھتا ہے کہ جیو اپنے سیوگیاں نو کچھ سکن کے کی او ہندو نے جیو اس دا جواب او دینا چوند تک کسے بھی منچتے دے سکتے ہیں پر میں انہوں جواب دا انتظار کروں گا کیونکہ وہ پائیوال ہے کیا اس لیے انہوں نے بھی صدیہ سی وہ نہیں آئے بریکتوار واپس آکے اور سوال ہونگے جرور مردن شماری کی کہندی ہے کیا سنگ کی کہندہ ہے کیا سفدان کی کہندہ ہے کیا تو اسی تین پاسے کھڑے ہوں تکیڑے پاسے تو انہوں کھڑنا چاہی دا ہے گا بریکتوار واپس آکے اس سوال کو چھوڑے گا بلکل نہیں جی میں سرواریہ صاحب نو ایک چھوٹا جا ہسٹری یہ نا نو دسنا چھوڑنا ہے کی گرو گوبین سینگ جی نے آف دا پورا ٹبال وارتا دسنا کیوں بارتا کیوں کی جڑی او سوالے دی جڑے حکمران سگے وہ فورس فولی آف دی ایڈالوجی لوگ کا تے ایم پوس کر رہے سگے یہ فیکٹ ہے تے اہی چیز جے تو سی پاگوہ جی دے بیان نو دیکھو بھی ہیس ٹرائنگ تو فورس دیکھ سیم ٹھنگ تے میں نا نو دسنا چھوڑنا ہے بیان ہی ہونا دینا بے چاہ رہے ڈبیٹ ہوئی ہے او دے بیچ میں تا نو کی کیا اے وینچلی سارا کچھ کی ہے جے انہی جے سارے نو ہندو مان دے ہے تے ناکرون سی اے اینار سی تے اے سی اے دا ڈراما بند کر دو جے سارے انہوں ہندو لگ دے ہے تو کیوں کروڑا رپیہ دیش دا برباد کرنا دو جی گال اے انہوں میں دسنا چھوڑنا ہے بھی اسی ہندو نہیں گے پہلی گال ساڑے ساڑے دانے اے پرویزن دیتی ہے دکار دیتا ہے رائٹ ٹو ریلیجن ٹو ٹو پریکٹس مائی فیت ٹھیک ہے جی تُسی مانگر سا ٹھیک ہے تُسی اے گال کہت رکھ دیوں کہ میں ہندو نہیں ہے گا تُسی بی جے پی سانگ دا بروت کرنا ہے گا تو آڑے لیڈر جو دو اے گال کہیں کہ آر اسس دا پردامانتری پاتھا ماتلا چھوٹ بولتا ہے کی راحل گاندی نے سانگ دا پردامانتری دیکھو جی نو ڈاؤٹ جڑے نریندر بھائی موڈی ہے گیا اسے پاردھے الیکٹر پردامانتری اسے پردامانتری لیکن کتھنی تے کرنی کتھنی تے کرنی رسزہ پردامانتری کیوں کہا اسے کیوں کہ وہ دیش ہیٹھ دی گال نہیں کار رہے اپنا راج ترم نین بار ہے وہ ایک پٹیکالر اپنی سوچ نو لے کے آر اسس دی سوچ نو لے کے اگے آرہے ہے اور میں اتھا ہی دسنا چونہ ہے کی اٹل بھی آری باز پہ جینے بھی انہوں کیا سکا جدو اے مکھ منتری سکے ایک صوبے دے بھی آف دا راجترم نبا ہو ٹھیک ہے اے آف دا راجترم نی نبا رہے اور اے اس ویلے دنیا نو داس رہے منورٹیز نو داس رہے جدے ویچ میں خوشارل سنگھ جی یا تے خالد جی یا کی میں تاڑا مکھ پردان منتری نی میں صرف جنیا چھوٹیاں نکران پاکے ہیں کہ انہا دا پردان منتری میں بھی کہنا ہے کہ انہوں نے دے شہد دی کتھے گل کیتی ہے انہوں نے مدے انہوں نے دس اے داس دین کننے employment opportunities انہوں نے کریٹ کیتی ہے اے داس دین کالا تن کیتی ہے اے کہن دے سی ملو چونک تے گولی مار دے ہو جے نوڈ بندی دا پھیدا نہیں ہویا اے آپ دی کسے گلتے دا اور انہوں نے دے شہد دی کوئی گل کیتی ہے اے صرف ڈیورجن ٹیکس نے اے ایشوز تے گل نہیں کرنا چاہوں دے چیز ٹھیک ٹیک ٹیک اے روز اے ہو اینا اے پارٹی جنتہ پارٹی ہے ایسی نیفر پارٹی ہے یہ نیفر پارٹی جملہیں پارٹی یہ ہے ٹھیک ٹھیک میں واپس آگوں گا سنانے صاحب مردان شماری دیا آنکڑے پہ آگتے پہ ہوندے بیچہ ترمدار جوڑی مردان شماری ہے ہندو ہے جوڑی چین اشاریہ چھے تین کروڑہ اوناسی اشاریہ اٹھ فیصد بند ہے مسلم ستارہ اشاریہ دو دو کروڑ ہے سارا ڈیٹر نالنا چل بھی بلکل 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 تُسی مددن شباری نوی چھوٹھلا رہے ہوں سب دانوی چھوٹھلا رہے ہوں میں دیکھئے میں کسی چیز نو نوی چھوٹھلا رہا ہے پھر سب تہ پہل تب میں نے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج کانگریس دے بلالہ نے من لیا کہ وہ ہندو نہیں ہیں میں ہونے آپ دے چینل تے اے کہنا چاہتا ہے کہ اس ڈیبیٹ نو تُسی دھرم دے نال جوڑ کے مت رکھو ہندو جڑا ورڈ ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی ڈیفائن کرتا ہے this is not a religion this is a way of living but کانگریس دہ جڑا مان سکتا ہے آج نے سوال جو پچھا ہوں راہل راہل جی نے کی کیا ہے اور تُسی پچھا ہے کہ راہل میں تُسی کہہ رہے ہوں اے way of living ہے ہندو 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 جو ہے ہندو کی ڈیفینیشن سانگ جو ہندو ڈیفینیشن سانگ جو ہندو نو پرواشد کر رہا ہے میں بھی کہہ رہا ہے میں ہندو نہیں ہاں میں پارتی ہاں دسو نہیں نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہے میرے صفدان نے میں نوحق دیتا ہے گل کہندہ میں نے کیا تُسی پھر بھارتی بھارت کی جڑی اسمیتہ ہے بھارتی ہاں میں پارتی ہاں میں پارتی ہاں ڈیفینیشن سانگ جو ہندو ہندو کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہے میں ہندو نہیں خالی صاحب خالی صاحب میرا صفدان میں نو جو کہندہ ہے گا میں آپ دے صفدان دے مطابق آپ دے اپنے پارتی کہنا میں ہونے آپ دے اپنے پارتی ہندو کما دیکھو اتنا ہے گا میں پہلا بھی کہا ہے صفدان جڑا ہے گا جس ورلے ساڑھا دیش ازاد ہویا اسی سب تے پہلا کام کی گیتا سب تے پہلا اپنا سمیدان بنایا اور سمیدان دے وچے اتھے شب دے سگا کچھ لوگیں کہہ رہے سگے کہ سمیدان شروع کتا ہونا چاہیدہ پری ایمبل بھی رب دے شروع ہونے چاہیدہ گاڈ اتھے بہت اپوزیشن ہوئی کہ نہیں گاڈ گوڈ کوئی نہیں اے ہوگا پارت دے لوگ اور ساڑھا سمیدان جڑا گا پارت دے لوگ تو شروع وی دا پیپل آف انڈیا مطلب یہ ہے کہ سمیدان دا اپنا کوئی ریلیجن نہیں ہے سٹیٹ دا اپنا کوئی ریلیجن نہیں ہے لیکن سٹیٹ یا سمیدان ہر ایک ریلیجن نو سپیس دن دا اپنی گل کہن دا اور اپنے مطابق چلن دا لیکن اگر کوئی ویکتی اے کہے کہ میں جڑا ہے گا اے ماندہ کہ تسی ساری ہندووں جڑے کے ساڑے میرے سامنے ہوں چاہے وہ کسے بھی اسٹ نو ماندہ ہوئے کسے بھی تارم نو ماندہ ہوئے وہ اوبجیکشنی بل ہے وہ دے بچے ہے گا کسے دا ٹھیک کا نہیں لیتا ہے تسی اپنی گل کرو تسی اگر اپنی گل کرتے بھی جائے سارے ہندی گل نو سارے نو اک کو کمبل دے بچے لپیٹ لے او اوبجیکشن ہے بلہ خالیت ساویڑا بیان ہے گا ایک ایسے قانونی دائرے بے چوندہ دیکھو کہ سفدان دے جے تسی اے گل کہہ رہے ہو کہ سفدان دے الٹے بیان ہے گا سفدان دی مریادہ دے الٹے بیان ہے گا کی کسی قانونی ایکشن دے بچے ہونے جائے تے صرف سیاست کی تھی جائے دے بیان ہے میں دو گلنہ کا ہوں گا کچھ دیل پہلا ہوں او ویسی این پی ہے گا ہیدر آباد تو انہاں نے ایک گل کہی جیدے پر ویلا مچے پورے دے بچے میڈیا دے بچے انہیں گل کہی کہ جانم تو ہر ویقتی مسلمان ہیں ایش عبد جیدے سے کہ انہیں کہتا کسے انٹریو دے بچے اگر ایس چیز دا سنگیان کوگنیزنس کوٹ لین دیا اور کوئی بندہ کوٹ نو کہن دا کہ دیکھو جی میں نو بھی مہن پاکوت ہندو کہہ رہے ہیں جیدے کہ میں نہیں ہاں اور میرا جڑا کہا اس چینج کر رہے ہیں میں تو بینا پچھے یا او اپنے ہو اس چیز دے کوٹ نے ہو کرنی ہے کہ وہ اس چیز نو من دیا یعنی من دیا جی میں کہ ہندو تب دی گل ہے ساموریہ صاحب نے کہا کہ ہندو شابد جڑا ہے گا انہوں سپریم کورٹ نے بھی ہو کرتا ہے ہندو نے نہیں کیتا تھا ہندو تب ورڈ جڑا سے گا وہ سپریم کورٹ دے بچے گیا جی دے بچے سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیتا ہے لیکن میں پھر ایک گل کہاں گا یہ ہندو تب جڑا ہے گا یہ صرف بھی مشتاب دی دے بچے بلکہ میڈ ٹوانٹیت سینچنی دے بچے آیا اس تے پہلا ہندو تب شابد بھی نہیں تھا ہندو تب بہت دور دی گال ہے میں پانچ ہزار سال پرانی یہ پدتی ہندو تب دی ہے خالی صاحب گلت بھیانی مت کیجئے میں کہہ جی کہ میں نو میں تم داشتا ہندو شابدی پاپوریزیشنی تیر وی شتاب دی تو ہوگی ہے اس پہلا بھیدک ترم سے گا پانچ ہزار سال تو یہ آ رہے ہیں دل اللہ خالی صاحب گلت بھیدک تھی تارہ سو بیسی توں گیارہ سو بیسی تک تا جڑھا کال ہے گا وہ ویدک پال ہے اور اوریجنلی ویدک کال ہی ہے ہندو شبد جڑھا ہے گا it's a recent origin میں چھوڑ چھوڑا بریک لوں گا بریک تو واپس آ کے ڈیٹا خوشحال سنگھ تو اس سوال میں پوچھنا ہے جب کیونکہ جو دو بھی ہے کوئی پریس کانسنس کر دیا جہاں کوئی پریسر لی زندے ہے گیا او دو اکثر گال کرندے ہے گیا ساڑھی پچھان ہے جڑی او صفدان مطابق ہے جڑی صفدان دے بیچ جو بھی قانونی سودھ ہونی ہے او سودھ مطابق ساڑھی پچھان ہونی چاہی دیا ہے سکھان دی پچھان ہونی چاہی دیا ہے ہون سوال ایتھے ہے کہ اس منچتے کاٹ گنتیاں والا کرتے پہ یا تو سوال میں پوچھوں گا جرور ہونے پچھان دی کیڑی گھل کرنگے تکتے جا کرنگے بریک تو واپس ساکے ڈاٹو کشال سنگھ کو لے اس سوال ہووے کر چلو سوال کوئی پوچھ رہے ہیں بڑا سوال اسی ہے پوچھ رہے ہیں دیش دی ایک سو تی کروڑا با دی آرسز دے بیانا کنی سہمت ہے ڈاٹو کشال سنگھ میں ایک سوال توڑلی چھٹکے گیا سی گیا تسی ہمیشہ تارہ پچھی بھی دا ذکر کرتی ہوں سکھان دی بکھری پیشان دا ذکر کر دیو میں کو سارا سکھان دا میں کٹ کے لیا سب کو شاچھ ہوں تو سی گالکن جو گے نہیں رہ گئی ملکل جی اس طرح اندھے حالات بنے ہوئی ہے ایدھے وچھ اس طرح لگ ہے کہ پی سنگھ جی پر میں سکھان دا جڑا فیت ہے نا او ساڑے جدو گرنانک صاحب جی دا پہلا جڑا سندیش گیا گیاں پراپتی تو وہ کہن دے نا ہندو نا مسلمان اس تو پہلا کبیر جی کیا ہے کبیر پگت ساڑا شرومنی بڑا صدقار ہے وہ کہیں دے ہندو نا ترکن کا نا اوہ یکٹی انہوں نے کہہ رہے اوہ فنومنے نو کہہ رہے اس پریکٹس نو کہہ رہے ہے وہ پریکٹس جڑی ترم دے نا آتے کیتی جان دیا حاکمان لو جا جڑے چندے بندے ہون دے پریکٹس کار دے ہونے پریکٹس ہے جڑی آج دے حالاتان دے مطابق آر ایس اشترو بی جے پی کار رہی ہے جس انہوں مطابق آر ایس اشترو بندے ہونے پریکٹس ہونے پریکٹس ہونے دیا ہسٹری داس دیا تھا نو کہ ایک سمیں ہٹلر نے ہٹلر کوٹ سی گے وہ نے ہٹلر دے سامنے سرنڈر کارتا سی ہے اس طرح ہی انیس سو ستر میں آدے بیچہ ساڑی سپریم کوٹ نے میں امرجنسی سرنڈر کارتا سی گا یہ لوگ پھیر ہونے مدان چھ لوگتا نے امرجنسی ڈابرود کیتا تے کوٹ نو پھیر دیتے کوٹ آج بھی جیڑی ہے اے میں دے بیان ایک جیس طرح ہوندے جو انہوں نے پیچھے برام مندر دے سباندھ چکیا تے ہو رو بڑے ووادیت کوٹ تو فیصلے ہوئی ہے جیڑا ہونے لیٹس سکھاں دے نال میں سلاک سکھاں دے مسئلے چے راجوانہ دا فیصلہ ہویا جہاں پو لرسا دا فیصلہ ہویا ایک او جیڑے ساری پریکٹس جیدہ نو جا رہی ہے بڑے خطرناک موڑوال جا رہی ہے تے کاٹ گنتیاں دے نال کوٹ وکھرہ سلوک کر رہی ہے تے بہت گنتی نو خوش کرنے واستے او دے واستے سپریم کوٹ نو اسی بہنتی کر دے ہیں کہ انو کوٹ سپریم کوٹ دا رول ادا کرنا چاہیے دے اے میں دے حلاتاں دے بیچ جدو سٹوڈنٹس چھڑکا تے نے اور ایک کھاٹ گنتی دے لوکا نو جیڑا جلم دا شکار بنایا جا رہا ہے کرانچو کٹ کٹ کے مارے جا رہا ہے اور جس طرح رپورٹ آ رہی ہیں او بڑیاں ساڑے واستے چنتا درنے اور میں میں نو لگ دا ہے کہ اس طرح ایک کٹ ساڑے نال تا دیکھو پچھلے دھاکیاں دے واپر چکیا ہے اسی تے اسویاں تو لے کے نبے تک دے سنتاب ہند آیا ہے پر آج دے دور دے ویچ جیڑا ہے او منورٹی پا میں اسی اس طرح شکار نہیں دوسری منورٹی شکار ہے پر اسی اونا دے نال ہے اسی پریکٹس دسیاں کشمیر دے مسلے چھو بھی دسیاں ایسی نال کھڑے ہیں اسی اس کٹ گینتی دے اسلام دے نال کھڑے ہیں جنا نو ہونا ٹارگٹ کیتا جا رہا ہے میں آرہا ہے گورمونٹی مانگڑا خالی صاحب سوال یہ ہے گا ہے ہیدر آباد میں چھ بیان دیتا جاندہ ہے کرسمس والے دن اے بیان دیتا جاندہ ہے جدو ایتھے شہیدی جوڑ میں لگیا ہویا انہا دینا میں چھ بیان دیتا جاندہ ہے سارے ہی جڑے سیکونس جوڑ دا پہ ہے وہ کٹ گینتیاں نا جوڑ دا پہ ہے کٹ گینتیاں آپ دے آپ لئی ہون کتھے سرکھیت محسوس آپ دے آپ نوکن خالی صاحب سوال اوٹھے آ کے پھر روکیا کٹ گینتی جدو وار وار دیشدی گرائے منتری کہن دے کٹ گینتیاں لے کوئی خطرہ نہیں ہے گا دیشدی دے پر رامنٹری اے بیان دن دے ہے وہ سب دے روچالے سانگ موکھی اے بیان دن دے ہے انہا مطلب کیا ہے پھر دیکھو گرلی ہے گیا بھی جڑیاں مائنورٹیز ہیں انہا دی مائنورٹی پوزیشن نو ختم کر کے انہوں مجورٹی دے بچ سممیلت کرن دی جڑی ہے گیا ہے اے پر کریاں بڑی دیتو چل رہی ہے میں تو انہوں دو اگزامپلز دنہا صدار کان سنگھ نبا نے پہلی بار کتاب لکھی تھی سکس آر نوٹ ہندوز اے پاروٹیشن تو پہلے دی کرنا ہے اس تے بعد تو سی دیکھو بھی الکی اڈوانی نے ایک بار دو باریں بیان دھتا کہ انڈیا دے مسلمانہ نو بھی انڈیو نیشیا دے مسلمانہ بھانگو ہندوائزڈ نام رکھنے چاہے دے ہیں عربیق نام نہیں رکھنے چاہے دے ہیں عربیان پرشن نام نہیں رکھنے چاہے دے ہیں عربیان پرشن نام نہیں رکھنے چاہے ادھا نالینہ دی ولکھانتہ جڑی ہے گیا ہون دی ہے اے اس تے علاوہ جہدہ آپ پہ دیکھئے کہ جس ویلے سینسز دے تو سی ڈاٹا دھتا ہے کہ سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہندو ہیں لیکن اونا بچوں آدی واسی بھی ہیں اونا بچوں اونا بچوں ہے جڑے بلکل وشواش نہیں کر دے ہندویزم دے بچے اے گا تسی ایک نو مننو دو نو مننو تیتی کروڑ دیوی دیوٹیان نو مننو تینا نو مننو پھر بھی ہندو ہیں تسی کسا نو بھی نہ مننو توڑا ہے نویں صرف ہندو ہے اے چیز جڑی ہے اے پھر بھی تسی ہندو اے چیز جڑی ہے گیا ہے او دے نال ایک کنفیوزن کریے ٹھوندہ ہے جڑیاں باقی ریلیجنس دے بچ اے چیز نہیں ہے کوڈی فائیڈ ہیں اونا پتا ہے کون سکھ ہے کون مسلمان ہے اور کیوں ہیں ہیدر آباد دے بچیڑا بیان آیا ہے اے بھی ایک کنٹینیوٹی ہے ادھر پہلا انرسی دا پہلا سی اے دا ہویا ہے اس تے پہلاں کیب ہوئی اس تے بعد انرسی ہوئی انہا سب چیزاں دی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اے صرف ٹارگیٹنگ ہے اے پولٹیکل ٹارگیٹنگ ہے کیونکہ ایک پرٹیکولر ووٹ بینک نو یا ہندو ووٹ بینک نو کنسولیڈیٹ کرنے واسطے کیونکہ او دے وچھی ساری ستہ چھوپی ہے انہوں کنسولیڈیٹ کر جد تک رکھے جاؤ گا اسے ویل تک ستہ سنشید کر سکتی ہے آر ایس ایس بی جے پی اور او دی وال ہی ایک قدم ہے کہ کمپلیمنٹری کے دوسرے انہوں کر رہے ہیں سپلیمنٹری کے دوسرے انہوں کر رہے ہیں جتے تک سوال ہے تسی ایک آ راہول گاندی دا بیان ہے میں اگزیکٹلی انہوں ہو نہیں کر رہا لیکن تسی یہ دیکھو بھی آج دا پردان منتری آج دا گرہ منتری کنے گورنرز کنے منتری کنے ایم پیز ایم ایل ایز آر ایس ایز دیا شاکھاوان دا بیچو نکل گئے گو ہیں اوز کنٹیکس دے بیچو نیچورلی او جڑی اپنی جڑی جتوں ہو ساری بیسک نولے بیسک سارا کچھ لے کے چلے ہیں انہوں ہی ایمپلیمنٹ کرنگیو کر رہے ہیں دیش دے پردان منتری دا بی ایہی بیان مننے جاوے دیش دے گرہ منتری دا بی ایہی بیان مننے جاوے جو سنگ مکھی نے کیا کے پی جی میں بار بار کہہ رہا ہاں کہ سنگ مکھی نے ہندو ور دی جڑی سار میرا میرا سوال ہوتی میں کہہ رہا ہوں میں آج جو اس موڑ بیچ نہیں ہے میں سوال تاں بڑا صدار نہیں کرتا ہوں میں سنے چھوٹے ہندو جدو میں پڑے ہیں دیش دے پردان منتری دا اس بیانتے کوئی ورود نہیں دیش دے گرہ منتری دا کوئی ورود نہیں اندہ 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 مطلب اندہ من کی بات من پاک وجی نکیتی نا تو اے دا مطلب ورود دا مطلب تسی جو سی اے دے ورود ہویا جو لیڈر پینا دے پیدا کانگریشنے ایڈ تی ایم دوسرے پرد آگے لگاتی ساری کنٹریو ادھا دا ورود کرنے چاہتے ہیں ڈیویٹ کر رہے ہو آج ویلکم میں کہنا چاہتا ہوں خالد صاحب نے انہوں ہندو دے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تیتیس کروڑ بھائی صاحب تیتیس کروڑ نہیں تیتیس کوٹی تانو کوٹی دا پتہ نہیں کی ہندی ہے کوٹی مینز ٹوینٹی دسک مینز دسک یہ ادنا دیگر کروڑ نہیں ہے تسی کے او جڑے کر رہے ہو کہ ایک دے اوپر دس بندی لا دے او کروڑ نہیں ہے دوسرا میں ہونے خسال سنگھ جی ڈاکٹر خسال سنگھ جی سن رہا سی میں تو سوچا سی آج اے وہی کانگریشنے گل کرنے لگے ایک گل کرنے لگ کوٹی دے کس میر بیچ کی ہویا کاؤر households کہتے کار دے کچھے کچھ چراسی دے گل کردے ہے نا 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 چراسی دے گل کردے ہیں وہ کچھ سوچکی کشامر دے کونہ رہی زیدی کھاڑ رہی زیادہ اسے آج سعید کس میر دے برامنا نو بے رتبہ کر کے انہ دی کودیا نال جی بہوا بیٹیا نال ک کتے سے توسی ہاں چیل دے بڑا سی کوٹی دے بڑا سنگ پڑی دے بڑا سنگ پڑ دے بڑا سوال پتہ نہیں سوال پوچھنے میں پوچھنا چراسی توسی کتھے سی چراسی کتھے سی کتھے سی کتھے سی کتھے سی کتھے سی کتھے سی کتھے چراسی بھی جو گروڑی نسل کسی ہوئی ہے انہوں نے نیا جلانا اسی دلا پائے کانگریس نے کچھ نہیں کرے اور ہالی تھی وہ ڈیلے ڈیلے کر رہے ساڑھی گورنمنٹ نے وہ کر کے گورنمڈی صاحب آگاڑے سوال بی جے پی اس لی نہیں کھڑا کر رہی ہے کیونکہ جسی بھی منیوٹی سے سکے نہیں ہے گے دکھو کے پی جی میں اس دن بھی کیا سی میں آج پھر کہنا ہے جیڑی میں ملہ میں نو بڑے شرم ہے کی میری پارٹی نے ایک ہو جی سٹیٹ سپانسر ہو دے ویچو ایک پارٹی سگی ٹھیک ہے جی میں نوے اس گال دے دا بلکول ڈیگا اون اپ کرن دے ویچ انہوں گو اے پارت جلاو پارٹی ہے انہا بھی یہ ہے انہا نے آوڈی پولٹکس دے لئی آوڈیاں وٹاں لئی انہا نے انہا نے سی آر پی ایف دے جوان مراتے کن پھلواما دے ویچ انہا نے انہا دیتا ہے بڑا تینٹر جکارڈ ہے سبوت مانگ دے سبوت مانگ دے سی ایک چھوٹا یہ بڑا بڑا دے سپرئیم کورٹ نہیں نہیں مانگ دے میں سوال اے پچھنا لازمی ہے کہ اسی ترمہ دارتہ ڈیبیٹ بہت کر دے پہیاں ترمہ دارتہ ڈیبیٹ کر کے اسی جڑے ہور مددے ہے کہ انہوں نے پاسے کرنا چھونے ہیں اس اڈالوجی تے بہت کچھ چال رہے ہیں پر اسی انسان ہون دی ڈیبیٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں بہت سارے یہ ہو جی سوال ہے کہ انسان ہون دی ڈیبیٹ ساڈے بیچو ختم کر دی کوشش کون ہے انسانیت مارن دی کوشش کون ہے لیڑا سفدان سانو حق دندہ ہے کہ جڑے ترم سانو اپدیش دندہ ہے کہ اسی انہوں نے تا ماندے نہیں پہے گے ترم دارتہ ڈیبیٹ بہت کرتے ہیں پر ایک تو واپس کچھ سوال ہوں گے سوال ایک کو پچھ رہے ہیں سوال اسی ہے پچھ رہے ہیں کہ دیش دی ایک سو تی کروڑ آبادی آرہ سستے بیاننا کی نہیں سامتے گئے گا ڈاڈا کوشش آل سین ایک سوال میں جرور لائے چون رہا سی کہ اسی بارو منیوٹیاں ذکر کر دے میں تو اسی بھی کر دے پی ہوں میں کو جنہ ڈیٹا پی ہے ہندو مسلم ایسائی سیکھ بودھ جائن اور ترم میں لائے دا دا سب دے میں کوئی منیوٹی بیچ نہیں ہے گا مجوورٹی بیچ ہوئی ہے منیوٹی والے بھی جنہوں تسی کہنے ہو میں لائے دا منیوٹیاں لے تو وہ لوگ جنہوں نے تا رمینی دسیاں صرف اشاریہ دو نو کروڑ لوگ میں لائے منیوٹی تا کر دے میں لائے دے میں انہ دے انی گنتی کٹ کے ہوں یا رمینی دس دے جڑے آپ دے آپ نو انڈیان کے ہندے ہے جہاں آپ دے اپنوں انسان دی پرباشہ وچے رکھنے ہیں انہاں دی گال کیوں نہیں کرتے پیسے ساڈی جڑی ساڈی کے پی جی سانجی وراستہ نا پنجاب دی خوبصورتی ہے کہ انسانیت دی گال کر دی ہے مہارا دارنجیس سنگھ دی راج تو وڈی کوئی دار نہیں ہو سکتی جدے وچے سکھ صرف بارہ تیرہ پرسنٹ سی پائنٹی پرسنٹ ہندو سی تے وڈی گنتی وچے مسلمان پنجاب دے وچے رہی سانجیس سنگھ دا وہ مسلمان ترمدے لوکا کوڑ سی اور لاس تا کو وفاداری پنجاب لی لڑے انہاں نے شاہد دلتیاں پنجاب باستے اور یہ سانجی وراست رہی ہے آج بھی پنجاب دے وچے ایک کیا جا رہا ہے میڈیت پرچار کیتا ہے پنجاب دے وچے بڑے ورود ہو رہے ہیں پنجاب دے سارے ورود شاہد میں ہی ہو رہے ہیں پنجاب نو جان بوجھ کے اگل آنو دی کوشش کیتی جارے میرے تو پہلا سلاریہ صاحب پوچھ رہے سکے بھی تسی کتھے سکے میں پوچھنا چاہونا ہے کہ جی تو انہوں ہندو پنجتاں دے نال کو ہی جائے جائے دا تجھے ہم دردی ہے تام انہوں دسو بھی اتھے دو پارٹیاں میجر ہے ایک اپ اوہ دی نواز شریف دی پارٹی ہے گیا عبداللہ دی دو جی آگے بے گمہ دی دونہ دے نال جے وہ دیش ورودی سرکار کیوں ساندھی بنائی جدو تو انہوں جرورت ہون دی ہے ایس ٹیم سادہ رول انہوں نے انسانیت دے ناتے منوکھی دکاران دے ناتے کی جے کتے انہوں نے دیکھے ودیکی کیتیا کچھ حصے نے کیتیا مان لیے تاکی اوہ دنہ دا بدلہ اسی لکھ لوگ کا تو لیا جاؤ گا تے آج یہ کیا جا رہا ہے دیکھو یہ دارنہ دیتیاں جا رہی ہیں سلامی کنٹری دیاں انہوں نے اپنے ترمدارت نے تسی پارت اس طرح سلوک نہیں کر سکتے جس طرح دوسری دیس کرتے اور ایک ترمدارت اسلامی سٹیٹ نے اس طرح دا پرکٹسی نہیں حسکتے سلامی سب میرا سوال ہے مرا سوال ہے لوکس نے جنہ دی تھیوری تو انہوں نے بہتیاں لگ دیا نا سوال ہی نہیں اٹھتا اس بیان کوئی دی تھیوری ہے نا 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 اس بیان دے تھیوری تسی کلکیویت کرکنے کے لئے ساڑے بھرودھی کر رہا ہے ساڑے بھرودھی تو پتہ نہیں جنہ دی تھیوری پسندہ مینسٹری بھی جھٹلا رہی ہے اور کشمیر جا کے دیکھو سب تھی نورمل چل رہا ہے میں نو کشمیر کمالا ہوں تسی کیوں تباہ کی لائیے تسی جاؤ رہاں تسی کل جاؤ تسی کل جاؤ تسی کل جاؤ تسی کسیر سنانسا جڑی گالو کہہ رہا ہے کہ سانو لیا جو کشمیر اینڈا اینڈا سارے لیڈروں تھے ہو کہ آگے یہ ایرپورٹ تو موڈتے ہیں اسی آگے سال نہ کسی پارٹی چنے اسی اتھان سارے وکلہ نا ہور سمال سیوی زندیان نا ڈپوٹینچہ لے کے گیا سانو انٹر نہیں کرنیتا گیا اور ساتھ بارڈر تو پاپس کیتا گیا اور آجے تاکویں وہ تھے پورے پاوڈیا کوئی پریس کانفرز نہیں کیتی مطلب اینڈا سوان کنا نا اینڈا مون پاکو دے بیان چا کڑھی تو انو تھیوری نظر ہون دیا بروتی کہہ رہے ہیں جنہ دی تھیوری ہے تو انو کڑھی تھیوری نظر ہون دیا دیکھو ٹو نیشن تھیوری دے وچھ جیڑا فار ہندو رائٹ سے گا وہ بھی وشواس کردہ سے گا اور جیڑا مسلم رائٹ سے گا وہ بھی وشواس کردہ سے گا ایک کو تھالی دے چٹے بٹے سے گے لیکن اوہ ٹو نیشن تھیوری جڑی سی گی اوہ تھیوری سی گی لیکن آج جو انو پریکٹیکل عملی جامعہ جرور پہنایا جا رہے ہیں ان دے سینس جس ویلے سٹیٹ دیاں پالیسی جڑی ہیں گیاں اوہ ترم وشیش نو سامنے رکھ کے بنائیا جان گیاں اور سیکلوریزم تو اپا دور ہندے چلے جامعہ گے تاہاں اوہ دنالے ہے گا کہ تسی ٹو نیشن تھیوری نو پریکٹیکلی لاغو کر رہے ہیں اور پچھلے جڑا پانچھے سال دے بچوں جس میں اپا دیکھ دیاں ایک محول بنیا ہے انٹی مسلم محول بنیا ہے مویڈیا دے تھرو یا ہور تھرو یا جس طرح پالیسیز بنیا ہے لیجسلیشن ہوئی ہے اوہ سارے ہیں تو اپا دیکھ دیاں اوہ لیٹس جڑا سی اے اے دی جڑی لیجسلیشن ہے اوہ دے بچوں اپا دیکھ دیاں کہ صرف مسلمز نو جڑا ہے گا ڈنائی کیتی جاندی ہے سیٹیزن شیپ اور باقی سامنو دتی جاندی ہے جڑا کے بلکل ساڑے سمیدان دے بلکل اولٹا ہے اوہ دے بچوں اے لگ دے کہ ایک تھیوری بنائی جا رہی ہے لیکن میں تو انہوں گل دستا بھی ساڑی دیشتی سیکولیزن دی ریزیلینس انہی زبردست ہیں کہ دس مہن پاکبت آجن لیکن سمیدان دے سپیٹنو پوری طرح توست نہیں کر سکدے سمیدان اپنی جگہ تک کھڑا رہے گا کیونکہ ایک لارج سیکشن انڈیا دے ایسا ہے گا جیڑا سیکولیزن واسطے سب کچھ کرنے واسطے تیار ہے خالی صاحب نے جڑی گاہ لکھی ہے دس مہن پاکبت آجن دیکھئے خالی صاحب دی میں چلو بڑے سممان یوگ نے اور خالی صاحب نے سی اے اے بارے ویچ گلت بیانے کی تھی تو اڈیچ چینل تے سارے ورڈ بھی دیکھی جاری ہے انہوں پتہ رہی کا دہ ڈر لگ رہا ہے اور ادا دے لوگ ہی میں نے ڈرا رہے رہے بھارت دا گرہ منتری پارلیمنٹ ویچ کہہ چکیا کسی بھی مینر خاص کر کے مسلم نو ڈرنا نہیں پر خالی صاحب دے لوگ ڈریسی بھول دا ہے ڈاڈی بتیل کھا وہ آہ آتا آج ان چیف وارمیسٹام نو کہتا کہ اے کہندہ جڑے دیشبرو دی ہے ماب اس دے وہ تو لینگوے جی پاکستان دی بول دا ہے وہ دیشبرو دی خالی صاحب خالی صاحب نو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیشبرو دی نہیں نی تسی ایک مند دسو جے اویسی پاکستان دی بھولی بول دا ہے تسی کنون تایت کاروائی کو رہا ہے تو اسی سارٹی گھر کو بن رہے باقی لوگ کی سوچے گے وہ سوچ دے رہے ہیں یہ میرا بیچار ہے میں ایک اندے سی اے تے پوری دنیا دیکھ رہی ہے گمراہ کیتا جا رہا ہے NPR پتا کہ وہ دیفافی piece دے رہی ہے ب دیکھو جیڑا CAA آیا ہے گا وہ بھی اسے بچوں نکل کے آیا ہے کہ NRC دے بچوں جس ویلے انہی لکھ بندہ جیڑا سی گا وہ NRC دے بچوں ریجسٹر تو باہر رہ گیا انہو بچوں تیران لکھ ہندو سی گا انہو ریگولرائز کرندا انہو بچوں کرندا بیسٹ طریقہ سی گا CAA اور خادشہ ہی ہے کہ CAA جیڑا ہے گا پورے کنٹری دے اوپر لگو کر گا اور ہوم منسٹر پانچ بارے گل کہہ چکے ہیں کہ NRC اور NPR دونے انہوں نے ایک دوسرے جوڑے ہوئے ہیں چلو بہت انواد خالی ساتھ وڈا سنواری ساتھ وڈا بہتانا گورب نیسے مانگر توڑا بہتانا ڈاٹر گوشال سنگھ توڑا بہتانواد دیش دی پرمپرہ تی صدان ویچ کیڑا راشتر ہے کہ پرمپرہ دیش دی کی کندی ہے دیش دی صدان کی کندہ ہے کہ تُسی اوشنو منو کسی ہور دینا منو بہتانواد